وَلَا يَبْتَعُونَ جُو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے ایک ہوتا ہے داغنا داغا جاتا ہے جسم کا ایک ہوتا ہے وہ بڑی نوک والی چیز سے لے کر اپنا نام لکھنا یا کسی اور کا نام لکھوانا اور اس طریقے سے لکھوانا کی پھر وہ سابون آبون سے بھی دھلتا نہیں ہے مٹھتا نہیں ہے دغوانا پڑی آل بختبہ شامل اللہ فتاوہ دائمہ دائمہ فتاوہ کمیٹی کے فتوے کو شیخ صالح علیہ حسیمین کا فتبہ دیکھئے جو لوگ اپنے جسم کو دغواتے ہیں یہ داغنا لڑکے نے لڑکی کا نام لکھ لیا لڑکی نے لڑکے کا نام لکھ لیا یہ داغتے جو مٹھتا نہیں ہے شیخ صالح علیہ حسیمین کا فتبہ ہے کہ جو اپنے جسم کو دغواتا ہے دغواتا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں جائیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں تفن نہ کیا جائیں یہ دغوانا ہے اور تیسری چیز جھاڑ بھوگ نہیں کرتے ہوں گے جھاڑ بھوگ ایک مسئلہ یاد رکھئے گا قرآن کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا سورہ فاتحہ اور معوضتین وغیرہ پڑھ کر قلعہ حضر برب الفلق قلعہ حضر برب الناس پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ یہ دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور یہ بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا جو جھاڑ بھوگ نہ کروائے پس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا اور ایسی ہی رہ جائے تو یہ بھی یہ بھی جنت میں جانے والا اگرہ ستا ہے جو جھاڑ بھوگ نہیں کرتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اور جب میں زبین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں برہنہ ہو جاتی ہوں فضع اللہ اللہ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتم نیا عورت تیرے لئے میرے پاس دو راستے پہلا راستہ یہ ہے کہ تُو سبر کر پہلا راستہ یہ ہے کہ مرگی کے ان دوروں میں تُو سبر کر لکل جنت تیرے لئے جنت ہے یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لئے تجھے جب مرگی کا دورہ پڑھے تو اس بیماری میں تُو سبر کر تیرے لئے جنت ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑھیں گے لیکن اس میں تیرے لئے جنت ہے یا نہیں یا اللہ بہتر جانے یا اللہ بہتر جانے تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے عمل اچھے ہوگے تو جنتی عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر اپنی بیماری پر سبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن بجھنی ہیں بتا تیرے لئے دعا کرو اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے اور دوسری چیز تو ذرا افضل یہ ہے کہ تُو اسی بیماری میں رہ جا اور بیماری میں سبر کر لیکن جنت تیرے لئے جنت ہے کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لئے دعا مت کیجئے تب میں سبر کروں گی اگر سبر پہ جنت مل لئی ہے تو پھر میں سبر کروں گی اس بیماری پر انشاءاللہ مجھے جنت دے گا لیکن اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے میرے لئے کتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پڑھ کر جاؤں تو میرا جسم نمائی نہ ہو میرا سطر نہ کھولے میری شرمگاں نہ دکھے میں بے پرتا نہ ہو یہ دعا کے لئے اللہ تعالی سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے کتنی دعا ہم تمہارے لئے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں پرحانہ نہ کرے اس عورب نے سبر کیا اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفاہ کے لئے دعا پھر نہیں کرائی سبر کیا سبر کیا تو میرے بھائیوں جب غور کیجئے گا اور تو دعا کہتے ہیں فلاں نہ دعا کرنا اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے سب گاؤں میں فلاں بھی بیمار ہیں ان کے لئے دعا کرو اللہ تعالی شفاہ کاملہ اور آج اللہ تعالی فرما میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے دعا کرائی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے لیکن بیماری پر صبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہ ہی کی کرے گا کسی ملہ مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھوک نہ کرایا اور اس پر صبر کیا تو یہ لوگ بھی بغیر حسابوں کے تار کہ جنگر پر جانے والے جو ہوں جیسے ہوں گے تو تین چیزیں جو مدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے ایک جو اپنے جسم کو دکھواتے نہیں ہوں گے دو اور ولا آیستر کون جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے تین اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَتْ قَرُونَ اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کی نہیں میرے ساتھ اللہ ہے تو میرے بھائیوں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں یہ لوگ بغیر حساب و کتا کے جنگر میں جانے والے میں سے ہوں گے یہ سن کر حضرتے ہیں اکاشا اپنے محسن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ان ستر ہزار لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لیں اللہ کے نبی پر ماتے انتا منہوں یا اکاشا آئے اکاشا ستر ہزار لوگوں میں جو جنتی ہوں گے بغیر حساب و کتا کے جنت میں جائیں گے ان میں تمہارا بھی شمار ہے جاؤ ان میں تم بھی ہو حضرت اکاشا نے پلہ گلسہ رکھا تم بھی ان میں سے ہو یہ سن گھرے اور صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کریے اللہ مجھے بھی ستر ہزار لوگوں میں کر دے اللہ کے نبی فرماتے سبقہ کا اکاشا تمہارے اوپر اکاشا سبقہ لے گیا ہے اکاشا آگے پڑ گیا ہے اب کسی اور کے لئے دعا نہیں کی جا سکتی ہے اکاشا کے لئے کر دی کر دی اب خود کوشش کرو اور ان ستر ہزار لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لئے تو میرے بھائیوں یہ دیکھئے جنت میں جانے والا راستہ بیٹھے بیٹھے جنت ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں جلسہ ہو رہا ہے پقی ہو رہی ہے لیکن چھوڑ لیکن ذرا دیکھئے جنت میں جانے والا راستہ مَا مِنْ تُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّؤُ فَيُحْسِنَ الْوُزُوءَ ثُمَّ قَالَ اَشْحَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْحَدُوا اللَّا مُحَمَّدًا عَرْدُوا وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَقْ لَهُ عَبَّابُ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَةِ مسلم شریف کے حدیث مسلم اس کے حدیث پوری آپ کے سامنے مَا مِنْ تُمْ مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّؤُ تم لوگوں میں سے جس نے بھی حضو بنایا لیجئے حضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مَا مِنْ تُمْ مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّؤُ تم لوگوں میں سے جس نے حضو بنایا فَيُحْسِنَ الْوُزُوءَ اور اچھی طریقے سے حضو بنایا ایک تو ہوتا حضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے حضو بنانا دونوں میں فرق ہو گیا مولانا جرجیر صاحب مسلم میں بیٹھ کر حضو بنا رہے ہیں جماعت کھڑی ہے ایک آدمی بگل میں آیا جماعت کھڑی ہو گئی کم ہو گئی کتنی رکعہ نکل گئی دو رکعہ نکل گئی اچھا دو نکل گئی دو پچھیں یہ دو دو ملنے ہیں کم سے دو نکل گئی اور الٹا سیدھا وزو بنا کے پہنچ گیا یہ ہے وزو فَيُحْسِنَ الْوزُوءَ وزو بنانے کی شرط نہیں ہے جس نے وزو بنایا اور اچھی طریقے سے وزو بنایا اچھی طریقے سے وزو تین بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھئیے ارزاد المعاد نے قیم کی یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی اُگلی بائیں ہاتھ کی اندر یہ اور بائیں ہاتھ کی اُگلی دائیں ہاتھ کی اندر یہ اور پھر جب کھلا کریں تو چلو میں پانی بریئے آدھا پانی بوں میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھیچی ہے لیکن روزے کی حالت یہ نہیں ہے آدھا 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 اندر ناک میں یہ مولانا صاحب کیا بتا رہا ہے افضل یہی ہے تین بار کھلا بھی کر سکتے ہو تین بار ناک میں پانی الگ سے بھی جال سکتے ہو وہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے تین بار کھلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی موں میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے ہاں اس کے بعد دائیں ہاتھ کی اُگلی سے داعت ملی ہے اور بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بگل والی یہ انگلی یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے پیسے اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دوائیے نہ تھونا اور جھاڑی یہ کرسکے ہاں کریے ہاں میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ورنہ بابا رام دیو کاس لے گی یہ ہاں اور یہ ہاں پھر اس کو جھاڑ دیئے پھر دوبارہ لیئے آدھا موں میں آدھا ناک میں پھر وہی کریے جو ابھی بتایا یہ ہے اچھی طریقے سے سر کا مسا کریے یہ ایسے لے جائیے سر پر یہاں تک تک یہ لگا کر پھر اسی آت کو واپس لائیے ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے اور یہ کان کی انگلیاں یہ یہ انگلی میں کانی کان کے اندر اندر ڈالتے رہی ہے ایسے آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی جائیے یہ ہوگی ہے آپ کا یہ ہے مسا ایسے کوئی کر رہا ہے یہ ہوگی ہے مسا کیسے ہو رہا توپی لگی ہوئی یہ ہوگی توپی کے پی اور بہت سے لوگ تو بہت ہیں حساب سے شارو خان والی مانگ ہے نا اور وہ تیرے نام جیسے بالکشتہ ہے یہ وہ بگڑنا جائے تو کیسے کر رہے ہوگا ایسے ایسے یہ ہوگی ہے مسا ارے نہیں ہاتھ پر پانی لے کے جمعی یہ آپ سے کہا کس نے ہے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو یہ تو آپ کی کمی ہے نا اب احساس ورہ نہیں بگڑنا ہے یہ یہ کرنا ہے یہ ڈاکٹر مورس بگائے نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے آوازی چلی گے ایسا ایسا وضو جو آدمی سر کا مسا ایسے کرنے لگے جیسے اللہ کے لگے نے بتایا ہے تو اس آدمی کو برین ہیمبرج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا اس کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نورمل نہیں ہے اس کا ملکہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو چھوڑ ہو رہی ہے فیحسین الوضو جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو اللہ فتحن لہو ارواب الجنت الزمانیہ اتنی سے دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبیر برماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طا وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو اللہ فتحن لہو ارواب الجنت الزمانیہ اس آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے پکارا جائے گا جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے وہ اللہ کے نیک بندے وہ اچھی طرح وضو بنانے والے ہیں جا تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جاؤ تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جاؤ تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھلے ہیں نوجوانوں اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے آٹھوں دروازے مل رہے ہیں آٹھوں دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے حضور بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے ایک اور دعا ہے اشہدو انہ محمد عبد و رسولوں کی بات پڑے جاتے ہیں اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من دل متطہرین یہ ترمیزی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے اشہدو اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسولوں ہو گئی دعا حضور کے بعد کی دعا مسلم میں اتنی دعا اور اتنا پڑھنے پر جنت کے آٹھوں دروازے ہمارے لئے کھل رہے ہیں اینڈرائیٹ موبائل فیس بک اور بارسا پیکٹہ ٹائم پر بات کرنے والوں اتنا سا ٹائم ہمارے لئے نہیں نکلتا ہے کہ ہم حضور بنا لیں اور حضور کے بعد کی دعا پڑھنے ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازے ہمارے لئے کھل رہے ہیں جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے جنت کہہ رہی آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ اور ہم جنت میں گھسنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم سے بنا بر نصیب کھون آئے کیرم بورٹ کھیلنے والو آئے شراب کے نشے میں سود رہنے والو آئے کرکڑ میچ کھیل کر اپنا بر بات کرنے والو چائے کی ہوتنوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والو تمہارے لئے جنت میں جانے کا ایک بہت آسان راستہ جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر معزن آسان دے دے ہوئے کہے تو تم بھی اس کی آزان کے کلمات کو دہراؤ تم بھی بولو اللہ اکبر جب معزن کرے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو آئے ٹائم پر بات کرنے والو چائے نوشی کرنے والو پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت بربا کرنے والو تمہارے کانوں میں آباز جا رہی ہے اشہدو انہ محمد اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہدو انہ الہ الا اللہ اور جب معزن کہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ فقولو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو اس کے جواب سے تم بھی یہی بولو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ویزا قال المعزن حیع علی السلام فقولو لا حول ولا قوت الا باللہ اور جب معزن کہے حیاء علی الفلاح حیاء علی السلام تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ جب معزن کہے حیاء علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پھر معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب معزن کہے لا الہ الا اللہ فقول لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ ثم قال اللہم ربحہ ذہ الدعوت الدام والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ والفزیلہ وابعثہ مقاما محمودا اللہ جی وعدتا معذن کے اعظان کے کلمات دھرا کر پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم ربحہ ذہ الدعوت الدام وصلائب قائمة آتی محمدن الوسیلہ والفزیلہ وابعث مقاما محمودا جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سپارش حلال کر دی جائے گی میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سپارش کروں گا اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہ گار امت یہ لیکن آزان کے کلمہ دوراتا تھا آزان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا آئے اللہ تو اس کو بخش دے اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے میں اس کو جنت کے دروازے پر لے جاؤں گا اس کے لیے میری شپارش میری شپاہ حلال ہو جائے گی میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکچھ دھر بن جاؤں گا اس کا حمایت میں جاؤں گا یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آزان کے کلمہ دہرانے میں آپ تو تقریر نہیں قائدے سے سن سکتے ہیں آزان کے کلمہ کیا دہرائیں گے چائے پی رہے ہو چائے پیتے رہو اور آزان کے کلمہ کی دور آتے رہو آپ کھانا کھا رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا بہت سے لوگ ہیں ایک بار کسی ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا کھانا کھانا تھا سلام علیکم یہ سوچ کہ گھر میں اور بھی لوگ ہیں بگر پڑا کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا ہم نے کیا ہوا ارے کوئی کھانا کھانا تو سلام کرنا کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو گاڑ لیا ہے اگر اتنا سے بہتر تھا والے سلام اتنا کہہ دیتا تو کھا بھی تھا تیرے لیے اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسر دے رہا ہے